ایلیمنٹر کیا ہے تو ایک تو یہ آپ کے پاس آگیا ہے جی ٹول باہر آگیا ہے ٹھیک ہے ایلیمنٹر کا اور اس میں آپ کے پاس یہ بیسک کے نام سے آرہا ہے اور یہ فری ہے یہ بیسک والا ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس اور بھی کافی سارے ٹولز ہے جیسے ایلیمنٹر پرو ہیں جو کہ پیڈ ہے یہ دیکھیں لوک لگاو ہیں تو آپ ایلیمنٹر پرو سے تو کافی زیادہ ڈائنیمک پیجز بنا سکتے ہیں لیکن آپ بیسک سے بھی کافی اچھا ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور پرو سےڈای ہیں پیجز بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس بلکہ میں اور کام کرتا ہوں میں یہاں پر ایک آگ کے ایسی ہو پہو کلک کرتا ہوں ہے تو وہ اس پیج کے نام رکھے تو ہمارے پاس یہ پیج آگیا ہے جو اس نے کیسے بنائی ہے ہے کیا ہم اس کو دیکھ کر بنا سکتے ہیں کہ اس کا دیزائن تریکشل میں یہ ہے نا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کا جو اس نے دیزائن کیا نا اس کی طرح کا ہم دیزائن بناتے ہیں یہاں پہ اوپر ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کو ڈیمو یا کوئی بھی پیج کریئیٹ کریں گے تو الیمنٹر کے اندر اس کا جو ہیڈر ہے وہ بائی ڈیفولٹ آ رہا ہے اور اس کا جو فٹر وہ بھی بائی ڈیفولٹ اور آپ اس کو بھی چین کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں ہیڈر فٹر نہ آئے ٹھیک ہے لیکن جب بھی آپ کو پیج بناتے ہیں الیمنٹر کے ثروت اس کا جو ہیڈر اور فٹر ہیں وہ آپ کے پاس بائی ڈیفولٹ آ رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک بوکس ڈاٹڈ لائن میں اور اس کے اندر تین اوپشن آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایدھر آپ کا جو پیج اس پیج کا نام ہے ڈیمو پیج اس کے اندر ڈیزائنگ کرنی ہے جو آپ کو ڈیسپلی ہونی ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں تین اوپشن ہے ایک اوپشن جیسے میں اس کو ہور کر رہا ہے ایڈ نیو سکشن کے اگر آپ کوئی بھی سکرائچ سے کام کرنا ہے تو یہاں سے کر لیں اگر آپ کے پاس ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے اور آپ چاہتے آپ کے فولڈر میں پڑھا ہو آپ کی ڈیوائس میں پڑھا ہو آپ کے لائپ ٹاپ میں پڑھا ہوئے تو اب یہاں سے کلک کریں اور وہ پیج پوچھ لیں کون سا پیج ہے ٹھیک ہے جی تو وہ وہاں سے پیج اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میٹمپلیٹ سے اٹھا سکتے ہیں یا بنائی ہوئے پہلے سے تو وہ چیزیں آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس سٹارٹر ٹمپلیٹ پر کلک کرتے ہیں تو اس میں کافی ساری ٹمپلیٹس اورڈی بنی ہوئے ہیں یا پیجز بنے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو اس ایسا پیج ہے تو آپ اس پیج کو کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہے تو ابھی ہم جو پہلی آپشن کو سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود بنائیں ہم ڈیزائننگ ورڈپریس کے پر خود کریں ہم ابھی ورڈپریس کا فرنٹ ڈیزائنڈ بننا چاہتے ہیں یہ کہ کوئی بھی وہ ہمیں سکرین یا ایمیج دیتے ہیں اور ہم اس کو ڈیزائن کر لیں تو یہاں پر دیکھیں جی آپ کے پاس پر جو پلس کا سائن آپ اس کو کلک کریں اس کو جیسے کلک کریں ہے تو یہ ایسے سامل ہے جیسے آپ نے bootstrap کا grid layout سیکھا تھا نا کہ اس میں ایک رو ہوتی ہے اس کے اندر بارہ kolum ڈیفائن کر سکتے ہیں کبھی دو بھی بنا سکتے ہیں کبھی چھے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ اس طرح کا آپ کو جنسا آورویو پروائیٹ کر رہا ہے کہ ایک طرح کا یہ رو بنا رہا ہے اور اس کے اندر آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک رو کے اندر ایک دو تین کولم ہے یا ایک پوری رو ہے اس کے اندر آپ ڈیفرنٹ قسم کے بٹنس وغیرہ لگا سکتے ہیں مطلع آپ کا جو رو ہے نا اس کو grid section میں ڈیوائیڈ کر رہی ہیں کبھی اس طرح کا section ہو سکتا ہے اس طرح کا 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 ٹھیک ہے تو میں ابھی کیا کرتا ہوں ابھی یہ میں ابھی یہ background image کی پہ جائیں میں ایک آسان سا اٹھا لیتا ہوں یہ والا یہ والا ٹھیک ہے جس کے اندر دیکھیں جی ایک رو ہیں اور اس رو کے اندر ایک یہ کولم ہے ایک یہ کولم اور ایک رو uns shear破 نمافی ہے جی تو اس کو ہم مازل کرنے کی دیکھتے ہیں Yea ہم اس کو خود سے ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسے اس نے کیا ہوئے ہیں فکر ہے تو اس میں دیکھا ہوں اس میں دیکھا جائے تو اس میں ایک رو یہ جب blue color کی ایک رو لیشوئے ہیں اور اس کے اندر ایک گرم آ رہا ہے تو میں ادھر سے یہ کیا کرتا ہوں یہ 3fon�� sport یہ اس کو rune کلک کیا اس کو جیسے ہی میں نے کلک کیا تو آپ کے پاس گرزنے کر رکھ رہا اے docrows بلو جسم سے رو کہ آرہ دیکھ Melissa میں جاتا ہے اگر میں اس ویلی اپنشن کو کلک کرتا ہوں تو اس سے اوپن ایک سیکشن بن جاتا ہے وہ پوچھتا کہ ایس اوپر تو نہیں کوئی سیکشن بنانا ہے اسوں پر بنانا ہے میں کہہ تو نہیں میں نے سیکشن بنانا نہیں منازہ اس کے بعد آگر میں اس کو کلوس کرتا ہوںирован انتیوں باپ welcoming اسی سیکشن ہی ہتتم ہو جاتا ہے تو باری اس میں기를く کرتا ہوں اس میں کلک کرتا ہوں کلک کرتا ہوں یہ آ سکی دو لگا ہے جیسی میں اس کے پر کلک کرتا ہوں تو یہ سامل ہے یہ دیو ہے اس سے ریلیٹیو جو سیکنگ ہے اس دیو کی جو کونٹینڈ وٹ کیا ہوگی ہائٹ کیا ہوگی ورٹیکل لائن کی ہوگا اس دیو کا بیک گراؤنڈ کلر کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایڈوانس مارجن کیا ہوگا اس دیو کا اس سے پہلے کوئی دیو ان کا مارجن شارجن کیا رکھنا ہے تو اس رو کی یہ دیکھیں اس پر جب کلک کرتے تو اس جو بلو کلر کی لائن ہے اس کے اندر جو بھی چیننگ ہوگی وہ اس کی سیٹنگ ہے اگر آپ نے اس رو کے اوپر سیٹنگ کریں اس پر کلک کریں تو آپ کے پاس یہ ساری اپشنز آ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب اس رو کے اندر نا یہ تین کولم کولم نمبر وان کولم نمبر ٹو کولم نمبر تری اگر میں اس کولم کے اوپر ہور کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ ایک کولم ٹائپ بنا اور لکھا بھی ہوگا اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈیو ہے نا کولم بھی تو ایک ڈیو ہے نا بلاک کلر کی لائن آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں یہ ایک بلاک کلر کی لائن شو کر رہا ڈاٹڈ میں تو اس سے ریلیٹر جو بھی چیننگ ہوگی وہ یہاں پر ہوگی وہی چیزیں ہیں کہ اس کولم کی اس ڈیو بیسی کے لئے یہ بھی تو ایک ڈیو ہے نا اس ڈیو کا کونٹینٹ کیا اس کا کلر کیا کرنا بیک گراؤنڈ کلر کیا کرنا یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور لیکن اگر میں اسی کولم کے اندر میں مزید اس ڈیو کی اندر میں ایک بٹن لگانا چاہتا ہوں ایک ہیڈنگ ٹائگ لگانا چاہتا ہوں ایک پیرا گراف ٹائگ لگانا چاہتا ہوں یہ ہاں پر یہ پلس کا سائن ہے اس پر آپ کلک کر کے جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جیسے میں نے اس پر کلک کیا وہ پوچھ رہا ہے کہ ان میں سے کون سی ہے سیکشن یہ بیسک سیکشن کے اندر میں ان سب کو ہم ایکسپلور کریں گے کہ انر سیکشن میں کیا کام ہو رہا ہے ہیڈنگ کیا ہے ایمیج کیا ہے ٹیکس اٹیٹر کیا ہے یہ ساری چیزیں تو آپ کوئی بھی اس کے اندر پلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں یہ دیکھا جائیں اس کے اندر اگر میں اس zero one کی بات کو دیکھیں میں نے zero one پر صرف کلک کیا ہے تو یہ کوئی ایک ایمیج شو ہو رہی ہے یہ ایک ایمیج ہے zero one ایک ایمیج ہے ایک ایمیج لگائی ہوئے ایک اس نے یہ دیکھے کلک کیا ہے تو یہ ایک طرح کا ایک ہیڈنگ ٹیک ہے اور یہاں پر کچھ پیرا گراف میں لکھا رہا ہے ٹیک ہے تو اس کے لئے دیکھیں یہ میں اس پلس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہاں پر میں لکھوں گا ایمیج بوکس ایمیج لکھا تو ایمیج سے ریلیٹری ہمارے پیس ایمیج ہے ایمیج بوکس ہے میں اس کو ڈرائگ کیا ہوں یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کتنا آسان ہے wordpress کے پر آپ نے دیکھیں ڈرائگ ڈراؤپ کہاں پر کرنا ہے وہ خود ہی لائن بتا رہا ہے کہ یہاں پر ڈراؤپ کر سکتا میں اوپر ڈراؤپ نہیں کر سکتا میں یہاں پر ہی ڈراؤپ کرنا ہے ایک ایمیج ہے اس کے ساتھ ایک heading ہے اس کا title ہے اور اس کی description ہے تو انہوں نے بھی یہی لگایا ہے یہ ایمیج بوکس ہے جیسے میں نے اس پر کلک کیا بطا رہا ہے کہ یہ ایمیج بوکس کا container ہے اب اس سے related جو ایمیج ہے میں اس پر کلک کروں گا اس پر کلک کروں یا ادھر سے اسے ایمیج پر کلک کروں گا اب چونکہ میں نے یہ template fully انسید اس کے جب بھی content image جتنے بھی ہیں وہ سارے میرے پاس آگئے میری میڈیا لیبریری میں آگئے مجھے کہیں سے ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پری کیونکہ میں نے یہ جو پوری ٹمپلیٹ ہے نا اس کو میں نے امپورٹ کر لیا مجھے زیرو ون چاہیے تھا میں نے اس کو جس اتر سے انسٹ کر لیا ٹھیک ہے جی اب اس کا ڈائٹل نے اس فرمیگ کا جو تائٹل آپ یہے کوپی کر لیکن آپ ابھی تو اس دور کو سیکھ رہی ہے خیال کو شی proto اس تول کو سیکھنے کے لئےolas بان کچھ تو ریفرنس ہونا جس کو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو expansion is already بنی ہویا کس طرح سے بنی ہویا اس tilp لوں اور ہم بنانے کی کوشش ہے ٹھیک ہے اور اسکا جو بھی کونٹنٹ ہے اس کو اس چی کر لینگ ہے اس چی کر لیند ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے کنٹرول سی کر کے آپ یہاں پر اس کو سلیک کر کے بھی کر سکتے ہیں اور یہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ یہاں پر پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے اور اس سے نیچے جو ان سے ہیں دیکھا جائے تو یہاں پر ایمیج پوزیشن آ رہی آپ لیفٹ لائن کر دیں ٹھیک ہے اب ان کے درمیان جو سپیس تو کافی زیادہ ہے اگر یہاں پر دیکھا جائے تو سپیس کم ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے دیکھیں جی آپ کو کیا کرنا پڑے گا جو جو ایمیج ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو سکرول آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو سٹائل کی اپشن آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ سٹائل کی اپشن میں آپ کے پاس یہ ایمیج کو کلک کریں یہاں سے آپ سپیسنگ کام کر رہی ہے اس پیسنگ کام ہو رہی ہے اسی رسن کی ویٹس بھی کام کر لیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں تک رہت لے ٹھیک ہے تو یہ ایک سیکشن آپ کا تیار ہو گیا ہے تو سیم گوزٹ کو آپ نے اس طرح کا سیکشن بھی بنانا ہے اس کے لئے آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس پر کلک کریں بلکہ اس پلس والے پر کلک کریں یہ آپ کے پاس آجے گا یہاں پر آپ لکھیں سرچ کریں ایمیج آپ کے پاس بوکس آجے گا آپ اس کے پاس کلک کریں آپ کے پاس ایمیج بوکس آگیا ہے ٹھیک ہے اب تو باقی تو وہی چیز ہے کہ آپ ایک چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کا جو انسہ ہے یہ جو ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کے پاس دو والی ایمیج آجے گی انسرٹ میڈیا کر دیں یہ بھی آگیا پھر جو کونٹینٹ آپ یہ والا کونٹینٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ جو میل جو پہلی ایمیج کا ہے وہ ہی کونٹینٹ اٹھا لیں ٹھیک ہے آپ اسی کو کوپی کر لیں اس کا کونٹینٹ کنٹرول سی میرے خاصے یہی کونٹینٹ ہے بلکل سیم تینوں کا کونٹینٹ ہے صرف ٹائٹل چیز ہے ٹھیک ہے آپ نے اس والے کونٹینٹ کو بھی پیسٹ کر دیں یہ دیکھیں کہ کنٹرول کنٹرول بھی کر کے پیسٹ کر اب واپس سے وہی چیز آجائی تھی کہ اس کا جو بھی ہے وہ لیفٹ لائن کرنا آپ نے ٹھیک ہے اس کو آپ نیچے کریں لیفٹ لائن ہو گیا ٹھیک ہے انڈین اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر سکرول آپ کریں ٹھیک ہے سٹائل میں جائیں ٹھیک ہے اور سٹائل میں جانے کے ان کے درمیان بھی کام یہ کافی ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ان کے درمیانیو سپیسنگ ہے وہ بھی ترہا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں میں اس کو دیکھوں دیکھیں دیکھیں ڈبلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم جس ون بے ون ایک نا اس پر کلک کرنا آپ نے جی جی اس کے بعد یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ نیکس والا کام آپ خود کرنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے مطلب رو ایک سنگل رو ہے اس کا background کلر اس نے چین کر دے جا اس کے background پہ image لگا دی اسے میں اس پر کلک کرتا ہوں اگر اس کے style پہ جاتا ہوں تو اس نے کوئی image لگائی ہوئی کیا کیا ہوئی اگر میں اس پر دیکھیں دیکھے گا اب میں اس敲ک پر کلک کرتا ہوں اور اس کے style پہ جاتا ہوں یہاں پر بھی اس نے کوئی image نہی Лگائی ہوئی میں رکھا تھا اس نے color set کیا ہوئی یہ دیکھنا پڑے گا اور اس طریقے سے اگر میں اس کے پر کلک کرتا ہوں تو اور اس کی بیگراؤنڈ اس پر بھی کوئی امیج نہیں لگائی ہے یہ ایک رو اس نے لئی ہے اس میں دیکھیں کوئی تین کولم نہیں لئی ہے جس ون رو اور ون کولم ایک رو ہے اور اس کے اندر مزید صرف ایک ہی کولم ہے اور اس ایک کولم کے اندر اس نے یہ تیسٹیمونین رکھا ہے ایک ہیڈنگ ون کا ٹائگ رکھا ہے پھر اس نے جن سے ہے کہ کہتے اسے ایک ٹیکس رکھا ہے اور اس کے نیچے ایک ایک ایمج رکھیں اور اس نے کیسپشن دکھیں بھی être وا cyarkouse کی ویدی تستی مونین کے نام کا نام سے استعمالہ کرتا اگر میں اس پر ٹائٹل کے نام سے مل رہا ہے اگر đó اس پر ٹلک کرتا ہوں یہ بھی طیل کے نام سے ، آب یہ terapse اب رو اس نے امیز کو کیسے لگایا ہے ، طرح برحال آپ اس کو سرچ کیجئے گا کریں اس کے حلول کریں اس کا علاوہ اگر نیچے بات کی جائیں تو اس میں دیکھیں آپ کے پاس ایک رو لیوی ہیں اور اس کے اندر کتنے کولم ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 ٹھیک ہے جی تو آپ مزید جن سے نے ایک رو کے اندر سکس کولم بھی بنا سا ہے لازمینی کہ 3 بنائیں تو یہ بہت خسان ہو رہا ہے ہر ایک کولم کے اندر جیسے میں اس پر کلک کرتا ہے امیج لگائی ہوئی اس پر بھی امیج لگائی ہوئی اس پر بھی امیج لگائی ہوئی اس پر بھی امیج ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اگر میں نیچے والے سکشن کی بات کرتا ہو تو ایک مین رو لیو ہوں اس نے یہ دیکھ رہے ہیں اگر میں ادر کلک کرتا ہوں اگر میں ادر کلک کرتا ہوں کے بلو کلر کی لائن آگیا ہے دیکھیں ایک مین رو لیو ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں Lage کولم اے والے mankind جس ماہی sent کو현ور کرنا ہے